اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹکٹھاٹ یہ میرے پاس روڈ کنگ ای بائک آئی ہے تو اس کی ویروں کا کرنٹ میں نے آپ کو دکھانا ہے آپ کو بھی معلوم ہو جو کون سی ویر میں کتنا کرنٹ ہے ساٹھ وولٹ بارہ وولٹ پانچ وولٹ یعنی کہ یہ کرنٹ ہوتے ہیں نا آپ کو بھی معلوم ہو جو کون سی ویر میں کتنا کرنٹ ہے جب یہ معلوم ہوگا تو آپ جو ہے نا خود ہی انجینئر بن جائیں گے یعنی کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا ہاں بھی اس ویر میں کرنٹ آتا ہے تو گاڑی چلتی ہے اس ویر میں کرنٹ نہ آئے گا تو یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں شروعات کر رہا ہوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں سب سے پہلے جو ہے نا تھراتل کی ویریں میں چیک کرواتا ہوں آپ کو یہ دیکھو یہ میٹر کو ڈی سی دو سو وولٹ پہ میں نے رکھا ہے اور یہ بلیک میٹر کی آرتھ لگا دیا ہے یہ دیکھیں بلیک کنویٹر کے ساتھ ٹھیک ہے اس کنویٹر کا بھی میں آپ کو کرنٹ بتاتا ہوں اور ہب موٹر کا کرنٹ بھی دکھاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے آتے ہیں تھراتل کی جگہ ٹھیک ہے اکثر بائک نہیں چلتی فون آتے ہیں ہاں بھئی ہماری بائک نہیں چلتی کیا مسئلہ ہوگا میں نے کہا میرے ویڈیو ہیں کتنے ویڈیو ہیں یہ سٹارٹنگ کے اور بند ہو جائے تو کیسے چالو کریں گے ڈریکٹ کیسے کریں گے یہ ساری ویڈیو ہے میرے چینل میں ٹھیک ہے اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ریڈ کلر کی بہر ہے یہ پانچ وولٹ کرنٹ ہوتا ہے یہ آپ کے ذہن میں ہو یہ دیکھیں میٹر میں چار اشاریہ تھری وولٹ یعنی کہ وولٹ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ آؤٹ پٹ بھی آنا چاہیے جب ایکسلیٹر دبائیں گے تو یہاں دیکھو یہ آٹھ پوائنٹ ہے یہ میں ایکسلیٹر دبا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ بڑھتا ہے یہ تین وولٹ چار وولٹ تک یعنی کہ فول ایکسلیٹر دینے سے یہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب آ جاتے ہیں ہاب موٹر ان کا یعنی کہ ہاب موٹر حال سنسر والی یعنی کہ یہ ویریج یہ ہے نا یہ پچھلا ہاب موٹر ہے نا جو اس کی یعنی کہ پانچ کپلر والی گریپ ہے ٹھیک ہے اس کا کرنٹ بھی پانچ وولٹ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں یہ پانچ وولٹ کرنٹ یعنی کہ یہ دیکھیں آپ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہاب موٹر والی ویر میں یہ ریڈ کلر کی ویر میں اب ان میں بھی پانچ وولٹ شو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ گرین اور ییلو اور بلیو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ان میں بھی پانچ وولٹ شو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ چار اشاریہ نو ہو گیا اور میں گرین میں لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب یہ یہ اب میں بلیو میں لگا رہا ہوں ٹھیک ہے ان میں بھی پانچ وولٹ کرنٹ شو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ شو ہونا چاہیے اب یہ دیکھو گرین میں نہیں ہو رہا تھوڑا سا بیل گھومائیں گے تو یہ شو ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ شو ہو گیا یعنی یہ سینسر جو ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں نا اس کے تو یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا اب ساٹھ وولٹ کرنٹ کی طرف آتے ہیں ساٹھ وولٹ خدا نہ خواستہ گاڑی بند ہو جاتی ہے نہیں چلتی یا ویرنگ نہیں چلتی یا سوچ میں کرنٹ آپ نے کیسے چک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سوچ والی ویریں ہیں کیسے چوالی ویریں ہیں یہ ہی ہیں یہ جو اوپر سے آ رہی ہیں یہ ڈریکٹ کرنا ہو تو یہ میں نے پچھلے ویڈیو کئی ویڈیو آپ کو بتائے ہیں یہ جو اورنج کلر کی ویر ہے یہ آپ ڈریکٹ لگا دیں گے یعنی کہ ساٹھ وولٹ میں یہ ساٹھ وولٹ ہو گیا ایم سی بی والا یا پھر جو بیٹی سے آ رہی ہو گیا یعنی کہ وہاں ڈریکٹ ریڈ کلر کی ویر میں آپ لگا دیں گے یہ ڈریکٹ ہو جائے گا اس کا بھی ساٹھ وولٹ کرنٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ سوچ آنے سوچ میں بند کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ سوچ میں نے بند کر دیا ہے اب یہ اہستہ اہستہ نل ہو جائے گا اب میں سوچ لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ساٹھ وولٹ کرنٹ شو ہو رہا ہے اس کو ساٹھ وولٹ کرنٹ یعنی کہ اس کو آنا چاہیے اب یہ دیکھیں یہ دو فیوز ہیں ایک بارہ وولٹ ہے ایک ساٹھ وولٹ ہے تو آپ کیسے معلوم ہوگا ان میں سے بارہ وولٹ کون سا ہے اور ساٹھ وولٹ کون سا ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ جو پہلے آپ چیک کر لیں گے نا یہ ویسے تو یہ کی سوچ والی ویر میں لگاؤ یہ ساٹھ وولٹ کرنٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ کنٹرولر سے آ رہی ہے یہ ریڈ کلر یہ ایم سی بی سے جو یہ ویر جا رہی ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ ساٹھ وولٹ کرنٹ حیر ہے یہ دیکھیں یہ ساٹھ وولٹ کرنٹ ہے اب جو یہ ویرنگ دیکھ رہے ہیں یہ کنویٹر سے آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ کنویٹر دیکھ رہے ہیں آپ یعنی کہ یہ لکھا بھی ہوا ہے اس میں جب ایک یلو بارہ وولٹ ریڈ جو ہے انپوٹ ساٹھ وولٹ اور بلیک گرانڈ ہو گئی آراد ہو گئی اب یہ دیکھیں بلیک کے ساتھ یہ میں نے آراد لگایا ہوا ہے تو یہ فیوزوں کا بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے کون سا فیوز کتنے وولٹ کا ہے اب یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر جیسے بتایا ہے یہ ہاں لکھا ہوا ہے ساٹھ وولٹ اور یلو جو ہے نا بارہ وولٹ اب یہ میں یہاں لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ یلو میں لگائی ہے میں نے یہ یلو میں لگائی ہے بارہ وولٹ اب یہ دیکھیں یہ ساٹھ وولٹ میں دکھا دیں یہ دیکھیں یہ ساٹھ وولٹ ہے کرنٹ یہ ساٹھ وولٹ کرنٹ ہے اب میں سوچ بند کر دوں گا تو یہ دیکھو سوچ میں نے بند کر دیا ہے اب اس میں ساٹھ وولٹ کرنٹ نہیں آئے گا ساٹھ وولٹ کرنٹ جب نہیں آئے گا تو بارہ وولٹ کرنٹ بھی نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ میں نے یلو کلر کی ویر سے لگا دیا ہے جب ساٹھ وولٹ کرنٹ اس کے اندر کنویٹر کے اندر آئے گا تو بارہ وولٹ کرنٹ یعنی کہ چالو ہوگا ویرنگ بھی چالو ہوگی ٹھیک ہے یہ میں سوچ لگا رہا ہوں یہ سوچ میں نے لگا دیا یہ بارہ وولٹ چالو ہوگا اب ساٹھ وولٹ بھی یعنی کہ سوچ تو اس کا ساٹھ وولٹ والا ہے نا جب ساٹھ وولٹ اس میں آئے گا تو یہ بارہ وولٹ چالو ہوگا اب یہ دیکھیں انٹی تحت لاک یعنی کہ یہ لاک کے ہیں ریمونٹ لگا سکتے ہیں آپ اس کی گریپ پہ ہوتی ہیں بس گریپ پہ لگانی پڑتی ہیں اور جو ہے نا یہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے ان میں سو یعنی کہ ریورس کا بھی ہے اور جو ہے نا جب کوئی ہاتھ لگایا چھیڑے الارم بڑھ جاتا ہے اور اس کا ساٹھ وولٹ کرنٹ ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہو یہ دیکھیں میں نے میٹر سے لگا دیا ہے یہ ساٹھ وولٹ کرنٹ ہے اس کا ریمونٹ کا اور یہ بارہ وولٹ کرنٹ ہو گیا یعنی کہ بریک سوچ والا بریک سوچ والی ویر آپ دیکھ رہے ہیں جب بریک دبائیں گے تو بارہ وولٹ کرنٹ ہوگا آئے گا کنٹرولر میں یہ دیکھیں یہ کنٹرولر میں جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے تو ہب موٹر نہیں چلے گی یہ آپ ذہنشین کر لیں یہ دیکھیں یہ بریک دبا رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے دبا دیا یہ بارہ وولٹ کرنٹ شو ہو رہا ہے آپ چھوڑ رہا ہوں میں یہ اب غیب ہو گیا یہ بارہ وولٹ کرنٹ جب جائے گا اس کے کنٹرولر کے اندر تو ہب موٹر کٹ ہو جائے گی وہ نہیں چلے گی ٹھیک ہے یہ آپ نے ایسے چیک کر لینا ہے اب یہ ہو گئی ڈیجیٹل میٹر کی ڈیجیٹل میٹر جیسے لگانا ہو تو یہ آپ کو جتنا یعنی کہ سپیڈ ہوگی وہ سپیڈ شو کرے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ زیرو ہے اب میں ایکس لیٹر گھمارا ہوں یہ دیکھیں یعنی کہ بیس وولٹ تک پہتیس وولٹ دیس وولٹ تک چلا جاتا ہے تو ایسے آپ نے چیک کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے اسلام علیکم